چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا کیا چلتا رہتا ہے آج کل اور کیسے کیسے مسائل بنے ہوئے مسائل وہمی مسائل شک والے مسائل اللہ رحم فرمائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ویسے تو میں نے اس پر ایک ویڈیو بنا چکا تھا میں کہ رات میں جھاڑو لگانا مغرب کے بعد جھاڑو لگانا سر کے بعد جھاڑو لگانا دنیا بھر کی باتیں جھاڑو کے اوپر ہیں بیچاری جھاڑو بھی پریشان ہو گئی ہے کہ اتنے مسائل میرے اوپر بنا دیئے گئے ہیں لوگوں نے بنا دیئے ہیں تو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مغرب کے بعد جھاڑو لگانا رات میں جھاڑو لگانا یہ سب کیسا ہے یاد رکھئے گا اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ رات میں جھاڑو لگانے سے بے برکتی آتی ہے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور کاروبار تھپ پڑ جاتا ہے اگر رات میں جھاڑو لگا ہوگے تو بھئی پہلی چیز تو میں ان حضرات سے اپنی ان بہنوں سے اپنے ان بھائیوں سے جو اس طرح کے وہم میں مبتلہ ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے ان سے میں بس صرف اتنا کہنا چاہوں گا یاد رکھئے گا گانے سننے سے گھر میں گانے بجانے سے ٹی وی دیکھنے سے اور بے پردگی گھر میں ہونے سے فلمیں دیکھنے سے اور صبح فجر کی نماز چھوڑ لیں سے سب سے زیادہ بے برکتی آتی ہے بے سکونی آتی ہے کاروبار تھپ پڑتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے وہ گھر دور ہو جاتا ہے جس میں سارے کام ہوتے ہیں فجر کی نماز چھوڑ لیں سے تو سب سے زیادہ بے برکتی آتی ہے سب سے زیادہ بے برکتی ہے ہم نے پکڑ لیا ہے صرف جھاڑو کو کہ جھاڑو مغرب بات نہیں لگانا چاہیے عشاء بات نہیں لگانا چاہیے رات میں جھاڑو نہیں لگانا چاہیے تو میری بہنوں اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ جھاڑو کے لگانے نہ لگانے سے بے برکتی کا تعلق نہیں ہے یہ وہمی چیزیں ہیں اسلام میں اس چیز کا تصور ہی نہیں ہے رات میں جھاڑو لگانے کو اتنا برا سمجھا جا رہا ہے اتنا برا سمجھا جا رہا ہے کہ ساری نہوست ساری بے برکتی رات میں جھاڑو لگانے سے آئی گی نہ ٹی وی کی طرف غور ہے نہ گانوں کی طرف کوئی فکر ہے بچے گھروں میں پورے پورے دن فلمیں دیکھ رہے ہیں فورجی موبائل کا یوز کر کے اس کی طرف فکر نہیں ہے فجر کی نماز گھروں میں نہیں پڑھی جا رہی مہینوں سالوں سال فجر کی نماز ہمارے بچے نہیں پڑھ رہے ہم خود بھی نہیں پڑھ رہے اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں صرف اسی تنی درخواست ہے بے برکتی سب سے زیادہ جو آتی ہے وہ فجر کی نماز چھوڑنے سے آتی ہے گانے سننے سے آتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کسی کے گانے والی کی عواز پڑھی گانے والی سے گانے گوارہ تھا اور سن رہا تھا تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم اس شخص کی نماز قبول نہیں خدا کی قسم اس شخص کی نماز قبول نہیں تین مرتبہ حضور نے یہ فرمایا تو گانے بجانے سے بے برکتی آتی ہے دس وجہ تک سونے سے بے برکتی آتی ہے اسی طریقے سے ٹی وی سے سب سے زیادہ نہوسہ تب بے برکتی آتی ہے قرآن نہ پڑھنے سے بے برکتی آتی ہے جھاڑو لگانے سے بے برکتی نہیں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحارت آدھا ایمان ہے جب ضرورت پڑھے دن میں ضرورت پڑھے تب جھاڑو لگاؤ اس سے بے برکتی کا بے برکتی کا کوئی تعلق نہیں ہے برکت کا تعلق گانوں سے ہے ٹی وی سے ہے فجر کی نماز چھوڑنے سے ہے صبح دس گیارہ بجے تک گھروں کو قبرستان بنانے سے ہے برکت کا تعلق نماز سے برکت کا تعلق قرآن سے ہے یہ چیزیں آپ چھوڑو گے پھر آپ چاہیں جتنے راتوں میں جھاڑو مت لگاؤ بے برکتی آئے گی تو میں صرف اس دن ترخواست کرنا چاہ رہا ہوں یہ وہمی مسائل ہیں غیر مسلموں کے طریقے ہیں جو مسلمانوں میں آ رہے ہیں آپ اس بات جو سمجھا جاتا ہے کہ مغرب بات جھاڑو نہیں یہ بلکل خراب بات ہے اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے صرف ایک وہم ہے جس کی وجہ سے خواتین بڑی پریشان رہتی ہیں کہ گھر گندہ پڑھا ہوا لیکن جھاڑو نہیں لگاتی ہیں وہ یہ سوچ کر کہ صاحب بے برکتی آ جائے گی تو میری تمام بہنوں سے تمام بھائیوں سے معدبانہ درخواست تھے اپنا بھائی سمجھ کر میں آپ سے کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے فجر کی نماز پڑھنا شروع کرو ٹی ویاں گھروں سے ختم کرو گانے سننا ختم کرو فلمیں دیکھنا ختم کرو سب سے بڑی نحوسات سب سے بڑی ببرکتی اسی سے آتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ